نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من نسانی افقہ وخولی آج ہم جس فروٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں طب نبوی کے حوالے سے وہ ہے انجیر یا جسے فق بھی کہا جاتا ہے یا عربیق میں اس کو اتین کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے سورہ اتین میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتون انجیر کی خسم اور زیتون وطوری سینین اور طور سینہ کی وحاز البلد الامین اور اس امان والے شہر کی اللہ تعالی نے خسم کھا کر انجیر کی زیتون کی اور طور سینہ کی ان چیزوں کی اہمیت کو بڑھا دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھالی انجیر بطور حدیعہ پیش کی گئی آپ نے اہل مجلس والوں سے کہا کہ کھاؤ اور خود آپ نے کھایا اور فرمایا اگر یہ کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی وہ پھل ہو سکتا ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں گھٹلی نہیں ہوتی اسے کھاؤ کیونکہ یہ وواسیر کو ختم کرتی ہے اور نخرس کے لیے نفع بخش ہے نخرس وہ بیماری ہے جو ٹخنوں اور انگلیوں میں جسے درد ہوتا ہے یہ خبز یعنی کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہے تین انجیر میں کم سا کم پانچ گرام ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے ایسے مریض جن کو کرونک انڈائیجیشن ہے ان کی لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اگر کوئی شخص پانچ انجیر صبح نہار پیٹ چار مہینے سے لے کے زیادہ سے زیادہ دس مہینے تک ضرورت کے مطابق اگر کھا لے تو پائل سے مکمل طریقے سے اس کو چھٹکارہ مل جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈائیٹری فائبر ہے تو اس میں بہت کم کیلوریز کا انٹیک ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے یہ کولیسٹرول کم کرنے کیلئے بھی بہت سود مند ہے اس میں پیٹن پایا جاتا ہے جو الڈیل کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس میں فینول پایا گیا جو اومیگا تری اومیگا سکس فائٹی آسیڈز پائے جاتے ہیں جس سے دل کے امراض میں کمی ہوتی ہے اس کے استعمال سے ٹرائیگلیسرائیڈ کاؤنڈ بھی کم ہوتا ہے یہ کچھ کینسرز کیلئے بھی بہت مفید ہے یہ سکن کینسر کو روکتا ہے اور انٹی ایجنگ ہے انجیر برسٹ کینسر کیلئے بھی بہت فائدے مند ہے اس میں کیلشیم کی مقدار بہت ہے جو ہڈیوں کے لئے بہت فائدے مند ہے یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لئے ویٹ لاؤس میں بہت کارامد ہوتا ہے یہ برانکائیٹیز اور استعمال کے لئے بہت ہی مفید ہے اس میں سوڈیوم کنٹنٹ بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے پلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے یہ سود مند ہے ایک جیپنیز ڈاکٹر ڈاکٹر کوچی جو صرف انجیر میں سپیشلائز کرتے ہیں انہوں نے بیس قسم کے کینسرز کو انجیر کے ذریعے سے کم کیا ہے اور ان کی ایک فکس سیرپ انزائی ڈی ہائیڈ کے نام سے ہے جو کینسر کے ٹیومرز کو شرنگ کرنے میں مدد کی ہے انجیر کا ذکر بائبل میں فورٹی نائن ٹائمز آیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے یقیناً اس میں بڑے فائدے ہیں اور یہ صرف ایک حل نہیں بلکہ دراصل ایک پھول بھی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اور کسی ویڈیو میں انجیر کا اچار کیسے بناتے ہیں اور انجیر کا خلاخن کیسے بناتے ہیں اس کی رسیپی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمين